آسلام علیکم جے میں ہوں آکین اختر رسول آج ہم بات کریں گے ایک ایسے دشمن کے حوالے سے جو کہ بڑا ہی سائلنٹ قسم کا دشمن ہے بلڈنگز کے اندر ایک ایسا دشمن اگزسٹ کرتا ہے کہ ہم بڑی اچھی فینشنگ کر لیں بڑا اچھا مٹیریل لگا لیں بڑی اچھی محنت ورکمنشپ کر لیں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بلڈنگز کو خراب کر سکتی ہے اور بعض دفعہ اس حد تک خراب کر سکتی ہے کہ آپ انریورسیول ہیں جو آپ کا ایسے ڈیمیجز کر سکتی ہے بڑی چھوٹی سی چیز ہے اور وہ بسیکلی ہم سب جانتے ہیں سیپیج سیپیج ایک ایسی چھوٹی سی لیکن اتنی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس سے ہمارا تمام کیا ہوا کام خراب ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں کہ سیپیج ہوتی کیا ہے سیپیج بسیکلی پانی کا ٹریبل کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو مٹیریلز ہم یوز کرتے ہیں یہ وارٹر پروف نہیں ہوتے یہ بیسیکلی وارٹر پروف نہ ہونا کیا ہے کہ پورس مٹیریل ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ پانی کانٹیکٹ میں آتا ہے کونیکشن میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پانی ٹریبل کرتا ہے اور وہ ٹریبل کرنے کے جہاں جہاں ٹریبل کرتا ہے وہاں پہ مٹیریل کو ڈیمیج کرتا ہے وہاں پہ فینشز کو خراب کرتا ہے اور ہم نے محاورہ تو سنا کہ کترہ بھی گرتا ہے تو پتھر میں بھی سراہ کر دیتا ہے اور یہ ایکچولی ایسا ہی ہے بڑی بڑی سٹرانگ بلڈنگز بڑی بڑی سٹرانگ کنسٹرکشن خراب ہو سکتی ہے سیپیج کے کیس میں رسک کیا کیا ہے کیونکہ جیسے ہمیں بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے رسک ہیں بہت سارے ایشیوز آ سکتے ہیں تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں انکیجید رسک اس میں سب سے بڑا جو ایشیوز ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا انوائرمنٹل جو آپ کا مقصد ہے وہی پور خراب ہو جاتا ہے اور یہ رسک باز فیس اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ان ریورسیبل ہو جاتا ہے فنگس آپ دیکھتے ہیں کہ جب سیپیج آ جاتی ہے تو ایک فنگی سا ہو جاتا ہے وہ بڑا بیڈ قسم کا اس کا اسٹھیٹیکلی بڑا خراب ہو جاتا ہے سارا پینٹ گرا رہتا ہے ہر وقت روزانہ صفائی کروانی پڑتی ہے وہاں پہ روک ہی نہیں سکتے آپ پینٹ لگاتے رہتے ہیں پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پینلنگ کروا لیتے ہیں ایکچولی پینلنگ بھی کیا ہے پینلنگ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہائیڈ کر دیا لیکن سلوشن نہیں ہے پینلنگ کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ اب یہ مسئلہ حل ہو گئے اب آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں ایکچولی یہ اس کا سلوشن نہیں ہے ایکچولی اس کے وجہ کی طرف جانا چاہیے اور وجہ کو پکڑ کے اس وجہ کو پہلے ریموف کریں پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری سلوشن کیونکہ آپ کو ڈرائی ہونے میں اس کا ٹائم لگتا ہے اور بعض دفعہ سیزن کے مطابق اگر سردی ہیں تو پھر تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو پھر آپ فوری سلوشن چاہتے ہیں کہ یار مجھے یہ سپیس ابھی چاہیے تو آپ کیا کریں اس کے اوپر پینلنگ کروا لیں کوئی مشکل نہیں لیکن پہلے اس کی وجہ کو ختم کریں اگر وجہ ختم نہیں کرتے ہیں تو وہ وجہ کل کو بڑا نقصان کی وجہ بن سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ تب چلے گا جب بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوگا تو پلیز خدارہ اس کو تھوڑا سا یہ بہت غلط پریکٹس ہے میرے سے بھی کئی دفعہ یہ کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے جی سی پیج ہے اس کے اوپر پینلنگ کروا لیں یہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کی وجہ دیکھیں اس کا سلوشن دیکھیں اس کو سالو کریں پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہے آپ چھپا دیں کوئی مشکل نہیں ہے دوسرا جیسے بات ہوئی فائننشل ڈیمیج ہے کہ آپ کے بہت سارے پیسے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں آپ سارے ٹریٹمنٹس کرواتے رہتے ہیں ہر سال کیا ہر دو مہینے بعد وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو فائننشل ہی آپ دیفرنٹ طرح کے لاؤسز میں جاتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر سے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی فنگس لگتی ہے بیسیکل ڈیفرنٹ طرح کی وہ گیسز ریڈیوس کرتا ہے جس کی وجہ سے ہیلتھ ایشیوز آجاتے ہیں ریسپیرٹری ایشیوز ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اور اس کے سائیڈ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی الیکٹریکل کے پوائنٹس ہیں الیکٹریکل وائرز گزر رہی ہیں تو ایک الیکٹریکل شاک کی وجہ بن سکتا ہے ہیزرڈ کی وجہ بن سکتا ہے اللہ نہ کرے کبھی اس حد تک وہ نقصان دے ہو سکتا ہے بڑی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ فائر لگ گئی آگ کی وجہ بھی بن سکتا ہے الیکٹریکل شاک کی وجہ سے تو سیپیج اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کتنا زیادہ دیجرس چیز ہیں اور ایٹ ڈا اینڈ جو سب سے زیادہ اس کا ہے سٹرکچرل ایشیوز بعض دفعہ گراؤن کی جو آپ نے دیکھا ہوگا فرش بیٹھ جاتے ہیں اور بعض دفعہ اس حد تک دیکھا گیا ہے کہ کریکس آئے ہوتے ہیں گھروں میں پوری بلڈنگ کریک کر جاتی ہے اور وجہ کیا ہوتی ہے اس کا کہا جاتے ہیں یہ فاؤنڈیشن بیٹھ گئی اور وہ بیٹھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پانی پانی بسیکلی لگ رہا ہوتا ہے فاؤنڈیشن کو اور وہ فاؤنڈیشن کو بیٹھنے کی وجہ بسیکلی کہا مٹی وہاں پہ نرم ہو جاتی ہے اور فاؤنڈیشن آپس میں لیول میں نہیں رہتی اور ایٹ ڈا اینڈ اور وہ ایر ریورسیبل ہے اگر اس طرح کا ہو جائیں تو بہت حد تک مشکل ہے لیکن پھر بھی ایکسپورٹس کو بلانا چاہیے ان کے ساتھ ڈسکرس کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ ایسا سولوشن یا اس کے سائیڈوں پہ اگر گھر نہیں بنے یا اس کا کچھ ٹریٹمنٹ کا سولوشن نکل سکے سولوشن دیکھا جا سکتا ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کہیں پہ آپ کو یہ مسئلہ نظر آ رہے ہیں تو اس کو چھپائیں مت بلکہ اس کو سالو کرائیں پھر اس کو جیسے مرضی کور کروائیں ہم بات کریں گے کہ اس کی ٹائپ کیا کیا ہے پھر ہم بات کریں گے کہ اس کے کیسے ایڈنٹیفائی کیسے کیا جائیں کیونکہ لازمی بات ہے کہ اس کا سولوشن بات کی بات ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ کون سی ٹائپ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور جب وجہ پتا ہوگی تو پھر ہم سولوشن کی طرف جائیں گے ٹائپ کی اگر ہم بات کریں تو مینلی چار یا پانچ ٹائپ اس کی کہی جا سکتی ہیں ایک ہے سب سے پہلے پینیٹریٹ کرنا پینیٹریٹنگ ڈیمپنس اب پینیٹریٹ یہ ڈیفرنٹ جگہوں سے کر سکتی ہے پینیٹریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین طرح کی مین فیکٹرز ہو سکتے ہیں ایک تو یہ سرفیس آوٹر سائٹ سے پینیٹریٹ کر سکتا ہے پانی اندر دوسرا چھت کے اندر سے یہ لیکیج یہ نیچے کو پینیٹریٹ کر سکتا ہے اور تیسرا جو ہے ہمارا نیچے کی طرف سے جہاں پہ گراؤنڈ ہمارا ہوتا ہے جو مٹی ہوتی ہے جو سوائل ہوتی ہے یہاں سے پینیٹریٹ کر سکتا ہے تو ہمیں ان تینوں کو پہلے تو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا کہ یہ ایشو ہے کہاں سے یا آ کہاں سے رہے اور اگر ابھی ہم نے کنسٹرکشن کرنی ہے بلڈنگ بنانی ہے تو ہم نے ان کو ہر لحاظ سے کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کر رہے ہیں نیچے گراؤنڈ وارٹر تو ہم کہاں پہ زیادہ نیگٹیو یا زیادہ خیال کرنا چاہیے ہماری چیلنجز کہاں پہ زیادہ آتے ہیں وہ ہے کہ جہاں پہ گراؤنڈ وارٹر لیول انچا ہو قریب کوئی وارٹر چینل ہو کسی بھی لحاظ سے کوئی پانی کھڑا رہتا ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں کی مٹی کے اندر مائسٹر کانٹنٹ پانی کا کانٹنٹ زیادہ ہو جاتا ہے جس سے تمام سٹرکچر کو ڈیمیج کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ طرح سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹیپ وان کہ ہم نے اگر گراؤنڈ سے نیچے سے پانی اوپر کو آ رہا ہے تو کیسے اس کے اندر بہت سارے کوئیسٹن اور بھی پوچھے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بیسمنٹ ہے بیسمنٹ کا قصور ہے ماں پہ ڈیمپنس آجائے ایکچولی یہ اس کی ٹریٹمنٹ پروپر نہ کرنے کی وجہ سے یا وہاں کی جگہ کو پروپرلی انیلائز نہ کرنے کی وجہ سے ایشوز آتے ہیں اس میں بیچاری بیسمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے بیسمنٹ بیسیکلی وہ بھی ایک سرفیس ہے وہ بھی ایک سٹرکچر ہے وہ بھی اسی طرح جیسے گراؤنڈ ہے فرسٹ ہے لیکن وہ کیونکہ کانٹیکٹ رہتی ہے زمین کے ساتھ زیادہ تو اس وجہ سے وہاں پہ ڈیمپنس کے چانس زیادہ کب ہیں اگر پروپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے اگر پروپرلی ہم ٹریٹ کریں تو وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا سوائل ٹیسٹ کروانا ہے چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ وارٹر کانٹنٹ کتنا ہے اس کے بعد اگر تو زیادہ ہے تو اس کی ڈیفرنٹ طرح کی ایک کنسٹرکشن کے اندر بلکہ ہم ایک نیکس ویڈیو جو ہماری آئے گی اس میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم کون کونسی ٹکنیکس کنسٹرکشن میں رکھیں چاہے وہ پائپنگ کے حوالے سے ہو چاہے وہ بیسپنٹ کے حوالے سے ہو یا کنسٹرکشن کے حوالے سے ہو تو اس کی پوری ڈیٹیلز کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ بہت لمبی ڈیٹیل ویڈیو ہو جائے گے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں ابھی ہم صرف اس ویڈیو میں سمجھیں گے کہ یہ ہوتا کیسے ہے ایڈنٹیفائی کیسے کرنا ہے اور اس کی احتیاطیں کیا ہیں پھر ٹیکنیکس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے بیسمنٹ میں اگر وارٹر کانٹنٹ زیادہ ہے تو ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کانکریٹ جو ہے وہ بیسیکلی وارٹر ایبزوربنٹ ہے لیکن سلو ہے کمپیرٹیولی اگر ہم برک کی بات کریں تو وارٹر ایبزورب کرتا ہے لیکن سلو کرتا ہے لیکن وارٹر پروف مٹیریل کانکریٹ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی پورس مٹیریل ہے اور اس میں اگر ہم نے اس کو وارٹر پروف بنانا ہے نورمالی آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ طرح کی ٹیکنیکز استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ شیٹ استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں کوٹنگز استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں بیسیکلی تاکہ کانکریٹ کو بھی پانی کے ساتھ کنیکشن نہ رہے اور اگر ہم نے دینا بھی ہو تو اس میں ایڈ مکسچرز ایڈ کیے جا سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے اور وہ ایڈ مکسچر بیسیکلی اس کو وارٹر پروف بنانے میں ہیل فل ہوتے ہیں اگر ہم نے فور ایزمپل بیسمنٹ بنائی یا بیسمنٹ کے علاوہ ہم نے کوئی بھی فانڈیشن بنائی اس کا نیچے والی گراؤنڈ کا جو مٹی ہے اس کا کنیکشن ہم نے اس کو سب سٹرکچر بولتے ہیں اور اوپر والا جو ہوتا ہے سپر سٹرکچر جو باہر نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈی پی سی ہوتا ہے ڈی پی سی ہوتا ہے ڈیم پروف کورس تو بیسیکلی وہ ایک ایسی ہی لیئر ہوتی ہے جو پانی کے فلو کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں ایک اگین ڈی پی سی کی بجائے اگر ہم پلنٹ بیم یوز کر لیں اس کی تھکنس زیادہ ہوتی ہے اس میں کاسٹ بھی زیادہ آتی ہے لیکن اسے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں کافی حد تک کیونکہ جیسے اس کی تھکنس تین انچ ہے لیکن اگر ہم بیم کی بات کریں سپوز اگر ون فیٹ ہے تو دیفنیٹی اس میں پانی ٹریول کرتے کرتے وہ اوپر تک جاتے وہ اس کا بہت کم کانٹنٹ رہ جاتا ہے تو یہ تو ہو گیا اگر زمین میں پانی کے مقدار زیادہ ہے اگر اس میں بہت ہی زیادہ ہے تو پھر اس میں ہم نے کچھ پروجیکٹس میں پروجیکٹس یہ بھی کی جیسا کہ ایک ہمارا پروجیکٹ تھا نہر کے قریب تھا اس میں ہم نے کیا کیا کہ وہاں پہ ہم نے آؤٹسائیڈ بیسمنٹ کے باہر والی سائیڈ پہ ایک الہدہ سے چینل دے دیا اس چینل کو کنیکٹ کر دیا ہم نے اپنے مین ہول کے ساتھ اور وہ کیا ہوتا تھا کہ اگر جتنا بھی پانی باہر سے آ جائے جتنا بھی مٹی میں پانی آ جائے تو وہ بسکلی ایک لیئرنگ ہے جس کی ڈیٹیلز ہم اس ویڈیو میں ساتھ شیئر کر دیں گے کہ اس میں ڈیفرنٹ لیئرنگ کر کے اس میں کیا ہوتا ہے جس بسکلی پانی کو الہدہ کر لیا جاتا ہے مٹی سے اور وہاں پہ نیچے چینل چینل سے بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے انڈور ہمارے ڈرین کے ساتھ تو جتنا بھی پانی آؤٹسائیڈ پہ اگر بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں نہر زیادہ ہے تو یہ ڈیفرنٹ طرح کی باہر کو سلوپ ہونے کے وجہ سے بعض اندر کو اب وہاں جہاں پانی کھڑا رہے گا وہ اپنا راستہ بنا لے گا سیمیرلی بعض دفعہ مٹیریلز ایسے استعمال کی جاتے ہیں گھٹکہ استعمال جس میں گرووز ہوتے ہیں اب وہاں پہ جب بارش ہوتی ہے ایک سائیڈ سے ہو رہی ہے وہاں پانی کھڑا رہے گا اور آئیس آئیس آئس آ اس کی نمی بھی اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے بھی آپ کا پینٹ خراب اور اس میں جو ایشیوز کی ہیں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہاں پہ پینٹ خراب ہوتا ہے اس میں اور بہت سارے ایشیوز ہیں جس کے اوپر ہم اسی میں ڈیٹیل میں اس کو سمجھیں گے اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ ایکچولی اس کو ٹریٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اچھا اسی کی جو تیسری ٹائپ ہے تیسری جو اس کا ہے کہ ایک تو بیسیکلی فلور سے آ گیا والف سائلی سائیڈ پہ آ گیا مٹیریلز کے حوالے سے کہ اس کی پروپر ری ٹریٹمنٹ نہیں کی گئی اور تیسری ٹائپ ہے کہ چھت کے اوپر سے سب سے زیادہ کومن جو ایشیو آتا ہے آپ کا سیپیج کا وہ چھت ہوتی ہے نورملی آپ دیکھتے ہیں فرس فلور کے اوپر والا جو روف ٹاپ کے نیچے والا ہوتا ہے وہ بچارہ ڈسٹر بھی ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ پینٹ خراب اور اس کے علاوہ بسیکلی سمیل آ رہی ہوتی ہے ہیلت ایشیوز ہیں اس میں بہت جو ہے نا گیسز نکلتی ہیں جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہیں آپ کی ایون ریسپیریٹری سسٹم کو ڈسٹر ب کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے فائننشل لاسز ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ہے آپ کا انویسمنٹ ہے پیسے ہیں وہ جو ضائع ہو رہے ہیں نہ کہ صرف فینشنگ کے حوالے سے بلکہ انٹرنل جو برک کے اپنی قوالٹی ہے انٹرنل جو معاملات ہیں اس کو بھی یہ ڈیمیج کرتا ہے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں چھت کے حوالے سے چھت سے پانی کا بات ہے جب چھت کے اوپر بھی پانی کھڑا رہے گا تو لازمی طور پر اگن وہ راستہ بنا لے گا نارملی جہاں پہ چھت کے اور سائیڈوں کے جوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ یہ پانی زیادہ کھڑا رہتا ہے کیونکہ جو پرپرلی اس کا ڈرینش سسٹم ہے وہ پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے وہ نیچے والی سپیسز کو خراب کرنا شروع کر دیتا اور آہستہ آہستہ اچھا اس کی ایک اور جو بڑی نیگٹیف چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتہ تب جلتا ہے جب یہ پینٹریٹ کر چکا ہوتا ہے تو ہم اس ویڈیو کے انڈ پہ انسٹرکشنز کچھ دیں گے کہ آپ پہلے ہی کیسے اس سے بچ سکتے ہیں کہ پہلے ہی آپ اس چیز کا خیال کریں کہ اس نوبت تک بات پہنچے ہی نہ آپ کام کیسے کریں اس کی اختیارتی تدابیر کیا ہے اور پھر کچھ چیک ان بیلنس رکھیں ریگولر انسپیکشن رکھیں تاکہ آپ کو یہ نوبت آئے ہی نہ دوسری اہم جو اس کی ٹائپ ہے وہ بسیکلی ہے لیکس اینڈ پلمبنگ کی وجہ سے اب اس میں پائپس کے لیکج آپ کا وارٹر سپلائی بھی ہو سکتا ہے وارٹر درین بھی ہو سکتا ہے اور نارملی وارٹر درین ہوتا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لیکوڈ کے علاوہ آپ کا سالیڈ ویسٹ بھی گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے رکنے کی وجہ سے جہاں پانی رکے گا اصل جو پوائنٹ ہے پانی رکے گا پانی رکا تو وہ جہے آپ نے جس کے مرضی جتنا مرضی سٹرانگ چیزیں کی ہیں وہ اپنا راستہ بنائے گا اور ڈیمیجز کرنا سٹارٹ کر دے گا تو پانی کو رکنا نہیں چاہیے اس کے انڈ پہ ہم بتائیں گے پوری انسٹرکشن لسٹ دیں گے کہ آپ کیا کیا احتیاطی تدابیر کریں تاکہ آپ کو یہ مسائل نہ آئیں تو وارٹر سپلائی کے اندر بھی اگر ہم بات کریں اس میں یہ کہ اگر کنیکشن کرتے وقت تو غلط ہی رہ گئی پائپ ڈیمیج ہو گیا تو بالکل یہ مسئلہ آ سکتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پریشر ٹیسٹ لگاتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائم پہ اگر آپ کو کبھی آئے سیملرلی اگر ہم بات کریں کہ وارٹر کے رین کی تو اس میں تیسرا جو ہے جو رین وارٹر ہے رین وارٹر کی ٹریٹمنٹ بھی پراپرلی ہونی چاہیے کیونکہ جب رین ہوتی ہے تو آپ کو پتہ پانی کھڑے ہوتے ہیں اور زیادہ تر آپ نے سیپیج اور اس طرح کے ایشیوز رینی سیزن میں زیادہ دیکھتے ہیں تو اس کی ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے پائپس کو صفائی رہنی چاہیے اور اس کے علاوہ ان کا پاتھ بڑا کلیر ہونا چاہیے چھت کی جو سلوپ ہے وہ بہت پراپر ہونی چاہیے اس کے علاوے ایک اور ٹائپ بھی ہے جو نارملی اتنی زیادہ آپ کہہ لیں رسکی نہیں ہے زیادہ نہیں ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے آپ نے واشنوز وغیرہ میں زیادہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پینٹ کر دیتے ہیں تو پینٹ کرنے کے بعد اس کا پینٹ خراب ہوتا رہتا ہے نارملی اسی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے کہ ساری ٹائلز کو پریفر کیا جاتا ہے تاکہ پینٹ بار بار جو خراب اور اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے کنڈنسیشن بیسیکلی جس طرح گاڑی میں بھی ہماری وہ جب ہم موسم بدلا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک باپسی آ جاتی ہے تو وہ بیسیکلی واشنوز میں اور ہوتا کہاں پہ ہے جہاں پہ پروپرلی وینٹیلیشن نہ ہو اگر پروپرلی وینٹیلیٹڈ ہو تو یہ والا مسہ نہیں آتا اور اس کی لائف جو بھی آپ مٹیلیل یوز کرتے ہیں اس کی لائف بڑھ جاتی ہے اب سب سے جو اس میں کروشل ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس حد تک ہم نے خود کرنا ہے اور کہاں ایک پروفیشنل کو انگیج کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ بیسیک نالیج اس ویڈیو کا مقصد بھی ہے ایڈنٹیفائی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور کہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹریول کیسے کر رہا ہے اس کا پاتھ کیا بن رہا ہے اس کا جو ہے پیٹرن کیا ہے جس طرح وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں کب کس کس موسم میں ہوتی ہے کس کس موسم میں نہیں ہوتی اگر کوئی ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے جہاں پہ درمیان میں ہے دیوار کے بلکل درمیان میں اور دوسری سائیڈ پہ ہمیں چیک کرنا ہوگا کیا ہے تو دوسری سائیڈ پہ اگر تو واشڈوم ہے یا کوئی پائپنگ ہے یا آؤٹڈور ہے تو چانسز ہے وہاں پہ کوئی پائپ گزر رہا ہوگا تو وہاں سے اریجنیٹ ہو رہا ہے اور پھر اس کا پیٹرن بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے کہاں کام ہے اریجنیٹ کہاں سے ہو رہا ہے اور کام کہاں پہ ہو رہا ہے تو اسی طرح اگر نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو زیادہ چانسز ہوں گے کہ یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آؤٹر سائیڈ پہ بسیکلی یہ بھی آپ نے ایک پیکٹس دیکھی ہوگی کہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ گلی میں جب صفائی ہوتی ہے پانی لگتا ہے اس میں دولائی ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ نارمال چار انج کی سکرٹنگ ہوتی ہے تو اس میں پانی بار بار لگتا ہے تو اس سے بھی نیچے والے حصے کی فینشنگ خراب ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ سارا ایکچولی کیا ہوگا پیٹرن بتائے گا تو اگر تو نیچے سے اوپر ٹریول کر رہے ہیں اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی فکسٹ ہمیشہ نہیں ہوگا یہ ایکچولی دیکھ کے زیادہ بہتر چیزیں ایڈنٹیفائی کرنا ممکن ہوگا لیکن کیونکہ بیسک نالج آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے تو یہ چیزیں آپ پہنچائی جا رہے ہیں تو اس میں اگر نیچے سے فر ایکزمپل فاؤنڈیشن سے سٹارٹ ہو کے اوپر کی طرح جا رہا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری مٹی سے کنیکشن مل گیا ہے کہیں نہ کہیں ڈی پی سی اپنا کام نہیں کر رہا یا ورٹیکل ڈی پی سی نہیں لگایا گیا تو اس کا سلوشن اسی سے نکالا جائے گا یا باہر کوئی باہر جو آؤٹر سائیڈ ہے کیونکہ اگر کوئی ایسی سپیس ہے جہاں پہ باہر گلی ہے تو گلی کے اندر سے پانی اس کو ٹچ کر رہا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کو دیکھنا پڑے گا اگر ڈرین کی وجہ سے ہے تو اگر پہلے اس کا پاتھ دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا واش ٹوم سے ہے نہیں ہے اچھا بعض دفعہ چھت کی ہوتی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گراؤنڈ فرور کی چھت خراب ہوئی ہوتی ہے اور پھر نارملی کیا ہوتا ہے آپ کی جو ٹائلز ہوتی ہیں ان میں گراؤنڈ ہوتے ہیں اگین جہاں پہ بھی گراؤنڈ ہیں وہاں پہ اگر وہ نکل جائیں گے پانی کھڑا ہوگا پانی کھڑا ہونے سے نیچے والی چھت کو بظاہر کیا ہے کہ گراؤنڈ اتنا سا ہوتا ہے اس کے اندر لیکن پانی اگین کیونکہ کانٹینیوس رہتا ہے تو وہ جگہ بنا کے نیچے پینٹ کو خراب کرتا ہے ڈیمیج کرتا ہے تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ نیکس جیسے میں نے آپ کو کہا ویڈیو میں پورا آپ کو ایک لسٹ دیں گے چیک لسٹ دیں گے کہ یہ پوائنٹس آپ اگر خیال کرتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر یہ مسئلے آنے کے چانسز بہت کم ہوں گے اس کے بعد واتر پروفنگ پروپر ہونی چاہیے اگر کوئی آپ کا سویمنگ بول ہے یا سیپٹک ٹینک ہے یا کوئی بھی ایسا جہاں پہ پانی سٹور ہوتا ہے یا وہ ریڈ واتر ٹینک ہے نارملی آپ نے دیکھا ہوگا اس کو چھت سے اٹھا کے رکھا جاتا ہے اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ چھت کے ساتھ اگر کنیکٹڈ ہوگا کوئی مسئلے کے کیسے میں پتا تب چلے گا جب چھت کو ڈیمج کر دے گا تو اٹھانا ڈیر دو فیٹ یا ڈائی فیٹ اس لیے اٹھایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو باہر ہی پتا چلے اور اوپن ہو اگر تھوڑا بہت پانی کبھی گر بھی جائے تو وہ چھت کو کم سے کم خراب کرے اس کے علاوہ آپ گلی وری سائٹ پہ کوشش کریں کہ والز کے اپوزٹ سلوپس رکھیں تاکہ پانی گلی کی سائٹ پہ کھڑا نہ ہو سکے اور ان سب کے علاوہ ریگولر انسپیکشن انسپیکشن بہت زیادہ ضروری ہے انسپیکشن کرتے رہیں مینٹینرز بھی آپ کو ہر دو سے تین سال کے بعد تھوڑی بہت جو مینٹینرز اس کو ضرور کروائیں تاکہ کسی بھی آنے والے بڑے مسئلے سے بچ سکیں نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ چیک لیس شیئر کریں گے جس کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ دیورنگ کنسٹرکشن اور آفٹر کنسٹرکشن اور دیورنگ ڈیزائن ہم کیا کیا ٹیکنیکس کیا کیا پوائنٹ رکھیں کہ جس سے ہم اس سی پیج کے آنے سے پہلے ہی خیال کر سکیں تینکیو سو مچ السلام علیکم